بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا تھا ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہم کون سے گھر میں پیدا ہونے جا رہے ہیں زمین کے کس خطے میں پیدا ہوں گے ہمارے ماں باپ کا کیا نام ہے ہم کون سے گھر میں رہنا ہے ہمیں کپڑے کون پہنائے گا ہمیں کھانا کون کھلائے گا ہماری حفاظت کا صدی گرمی سے کون بچائے گا تو جب ہمیں ہوش آئی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک ماں باپ ہیں ماں باپ ہماری ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں وہ ہمیں حفاظت بھی باہم پہنچاتے ہیں ہمیں کپڑے بھی پہناتے ہیں انہوں نے ہمیں نام بھی دیا اور ہمیں کھانے پینے کا پڑھانے کی ذمہ داری بھی نہیں کی ہے تو اگر ہم اس کے جوڑ کریں ماں باپ تو میم علیف نون گنہ بے علف با اور پے ماں باپ اگر ہم ان کو آدھی شکل میں لکھیں تو یہ میم کی آدھی شکل پھر علف پھر نون گنہ بے کی آدھی شکل علف اور پے اور اگر ہم ان کو الفاظ میں لکھتے ہیں تو یہ آدھی شکلیں ملکے ماں باپ کا لفظ بنتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے بچہ رات کو پریشان ہو جاگے بھوک لگے تو ماں اس کو گود میں لے کر پھرتی ہے اپنی راتوں کی نیند کو حرام کرتی ہے پھر اس کے بعد اگر واش روم جانے کا نہیں پتا ہوتا اگر گندہ ہو گیا نیپی تو نیپی چینج کرتی ہے نہ لاتی ہے دولاتی ہے سارے کام کرتی ہے اور پھر اس کے بعد بہن بھائی بھی ہوتے ہیں بہن بھائی چھوٹے اپنے بہن بھائی کو پیار سے گود میں اٹھاتے ہیں اس سے کھیلتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں حالانکہ بچے کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اگر ہم بہن بھائی کے جوڑ کریں تو بے یک چشمی ہے نون بھین اور بے دو چشمی ہے علف اور یہ کے اوپر حمزہ تو یہ بن جاتا ہے بہن بھائی اگر ہم ان کی عادی اشکال دیکھیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بے ہے نون بھین اور بے ہے علف ہا یہ کے اوپر حمزہ بہن بھائی اور اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو جب یہ عادی اشکال ملتی ہیں تو یہ اس طرح سے الفاظ بن جاتے ہیں بہن بھائی تو آپ جو ہے کاپی پینسل لے کر ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس بھی کریں تاکہ آپ کو املا بھی آپ کو لکھنی آجائے آپ کو الفاظ کی سوت یا آواز تابعی پتہ چلے پھر خوراک جب میں پیدا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں دودھ ملتا ہے فیڈر میں جب ہم بھوک لگتی ہے تو رو کے ایک بچہ اپنی ساری بات بتا دیتا اور اس کی خوراک جو ہے وہ صرف دودھ ہوتی ہے تو خوراک جو ہے اگر اس کا جوڑ کریں تو وہ خی واؤ خو رے الف را اور کاف ساکن خوراک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خوراک میں یہ الفاظ آتے ہیں اگر ہم اس کی آدھی شکلیں بنائیں تو خی کی آدھی شکل واو کے ساتھ جڑ جائے گی واو اور رے رے کے ساتھ نہیں جڑتا اور کاف جو ہے وہ ساکن آخر میں آتا ہے تو یہ خوراک بن گیا تو آپ دیکھنے ہیں واو اور رے بعد ایک دوسرے سے نہیں جڑتے ہیں واو سے پہلے خیر جڑ گیا تو یہ ہمارے پاس جوڑ آ گیا اوپر خوراک خوراک کی اس میں خیر کی آدھی شکل ہے واو ویسے ہی رہے گا را ویسے ہی رہے گا الفی ویسے اور ہینڈ میں کاف ہے وہ بھی ویسے پھر مجھے دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ہیں آنکھوں سے میں نے اپنے ماں باپ کو پہچاننا شروع کیا اپنے بہن بھائیوں کو پہچان ہوئی اور دن اور رات کا مجھے پتا چلا تو آنکھ جو ہے اس کے جو جوڑ ہے الف مدع نون کاف اور دو چشمی ہے یہ ہے آنکھ اور اگر ہم اس کی عادی اشکال شکل لکھیں تو الف نون آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور کاف جو ہے وہ نون کے ساتھ اور دو چشمی ہے کے ساتھ مل کر آنکھ بناتا ہے یہ لفظ بن گیا آنکھ دیکھے آسمان دیکھا اور ان پرندوں کی چہچاتی آوازیں بھی میرے کان میں پڑی اور مجھے ماں باک کی آوازیں بھی سنائی دیں بہن بھائیوں کی باتیں بھی اور یہ سننے سننے کا جو کام ہے وہ میرے کان کرتے ہیں اور میرے دو کان ہیں تو کان جو ہے اس کا اگر ہم جوڑ کریں تو وہ آتا ہے کاف الف کاف اور نون ساکن کان کان میرا جسم کا وہ حصہ ہے جس سے میں آوازیں سنتا ہوں اور اگر آپ اس کی جوڑ کی آدھی شکل بنائیں تو کاف جو ہے وہ آدھی شکل میں الف ویسا ہی رہے گا اور اگر ہم اس کا لفظ لکھیں تو کاف الف کا نون ساکن کان پھر اس کے بعد میرے موں پہ ایک ناک بھی ہے تو ناک جو ہے اس سے میں سونگتا ہوں ناک سے میں سانس بھی لیتا ہوں تو اگر ناک کے جوڑ کریں تو نون الف ناک کاف ساکن تو یہ بن جاتا ہے ناک اور اگر اس کو آدھی شکل لکھیں تو نون کی آدھی شکل کے اوپر نکتہ ہے یہ الف اور کاف ناک اور یہ لفظ جو ہے وہ ناک بن گیا تو ناک سے میں سانس بھی لیتا ہوں میں خشبو بھی بہت اتنی ورائٹی ہے خشبو کی ہر پھول کی خشبو جدا ہے تو میرے ناک سے میں سونگنے کا کام اور سانس لینے کا کام کرتا ہوں پھر اس کے بعد میرے موں پہ دو ہونٹ ہیں ہونٹ جو ہیں باتیں کرنے کے لیے بھی ہونٹوں ضروری ہے پھر کھانا بھی موں کے ذریعے ہی جاتا ہے تو ہونٹ ہیں جو ہمیں جس سے ہم بولتے ہیں تو اس کا جوڑ کریں تو ہونٹ اور اگر ہم اس کی عادی شکل لکھیں تو یاک چشمی ہے واؤ نون آٹے اور یہ ہونٹ بن جاتا ہے جس سے ہم بولنے کا کھانے پینے کا کام کرتے ہیں پھر زبان ہے زبان جو ہے میری ذائقہ چکتی ہے کھٹا میٹھا کروا مزے کا تو زبان نہ ہو تو ذائقہ نہ ہو اور زبان جو ہے وہ بولنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے تو جوڑ اگر ہم کریں تو زے بے الف با اور نون زبان اور اگر ہم اس کی عادی شکل لکھیں تو یہ بنتا ہے زے بے الف نون زبان اور زبان کو سچ بولنے کے لئے کھولنا چاہئے تو لفظ اگر لکھیں تو یہ ہے زبان زے بے الف با نون ساکن تو میری زبان نے بہت سارے ذائقے چکھے جیسے جیسے میں بڑا ہوا میں نے پھلوں آنکھیں میری پھلوں کے رنگ برنگے کلرز رنگ دیکھتی ہیں اور زبان ذائقے چکھتی ہے اور ہر جو پھل ہے اس کا ذائقہ جدہ ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو اتنی نیمتیں دی مجھے وہ کس نے دی وہ کونسی میربان ہستی ہے جس نے میرے دنیا سے آنے سے پہلے سارے انتظامات کیے میرے ماں باپ کے دل میں میرے محبت ڈالی میرے بہن بھائیوں نے مجھے پیار سے اٹھایا جنہوں نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دی جس ہستی نے مجھے سننے کو کان دیے سنگنے کو ناک دی بولنے کو زبان دی وہ کونسی مہربان ہستی ہے تو پیارے بچوں وہ مہربان ہستی اللہ رب القریم کی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے جو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے صرف اسی سے آپ دعائیں مانگا کریں اسی کو سجدہ کیا کریں اسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں تو اس مہربان ہستی کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کبھی خیال آیا کہ یہ مہربان ہستی ہم اس کا شکر ادا کریں اب اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے شکر کی ضرورت ہمیں ہے ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مزید ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تو ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہم اس کی مہربانی کے بغیر تو دنیا میں ایک لمہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے اس نے خود قرآن میں فرمایا یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اس کی مہربانی کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا اپنی نعمتوں کا ہم شماری نہیں کر سکتے جو اللہ نے دی ہیں تو چلے ایک عملی کام یہ کرتے ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو آج سے اس اصول کو یاد رکھیں جو بھی کام کریں کھائیں پیئیں اٹھیں بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادر ڈالیں دوسری بات یہ ہے کہ سلامتی ہم سب سلامتی چاہتے ہیں تو سلام کو عام کریں ہر ایک کو سلام میں پہل کریں کیونکہ جب آپ دوسروں پر سلامتی بھیجیں گے تو فرشتے آپ کے اوپر سلامتی بھیجیں گے تو پیارے بچوں آج سے ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادر ڈالیں اور ایک دوسرے پر سلام کرنے میں پہل کریں ہوگی آپ کو موسیقی موسیقی